اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جانا ہے آپ سب کے امید ہے سب خوش اور مجھے مجھے بزیر امیزان کے میرا ایک اور پار سالہ ہوگی آگیا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ الیکٹرونک سیریز جو ہے وہ میں آپ روح کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں الیکٹرونک سیریز کہہ لیں اس کو یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو الیکٹرونک میں لے رہی ہوں اس بات یہاں پر تو وہ میں جا رہی ہوں کہ سب کے سب جو آپ ساتھ شیئر کرتی جاؤں اور تاکہ اگر آپوں کو لینے ہو تو اس کا برینٹ اور اس کا یوز جو بھی اس کا استعمال ہے کیوں لے رہی ہوں کیا یہ واقعی میرے لئے ضروری ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں میں نے کہا آپوں کے ساتھ ایک الگ سیریز بناؤں گی اور اس میں اس کو آپوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس یہاں پر میں نے کہلیا ہے کہنے کوئی ایک بات اوٹی سی کہلے نموننے سے چیز ہے یا یہ کہلیں کہ آج کے دور میں اس کی اتنی ضرورت نہیں کیونکہ اب کیا ہے کہ ہر چیز ہی جو ہے نا وہ بلٹن ہے اوون وغیرہ کے ساتھ کچھن کے اندر جو ہمارا اس کو ہوتا ہے نا اس کے اندر ہر چیز ہی بلٹن ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتے لیکن میرا یہ منگانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ بچوں والا گھر ہے میرا جیسے کہ آپ لوگوں کو اندازہ یہ پتہ یہ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم ککی وغیرہ بنا لیں چیزیں بنا لیں اب بڑے والے اوون میں بھی کر رہے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں بچے کہ وہ نہ کر رہے ہوں بٹے اس کو کھولیے گئے لیکن مجھے تھوڑا سا رسکی لگ رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اس کی گیس کا وہ اوون ہے ٹھیک ہے دیسا یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں بڑا ہے بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر کام کر رہے ہیں تو بٹے اس کو بھی انسر کھولیے جب وہ نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے کہ اوپر والے چولوں پر کچھ نہ کچھ پک رہا ہوتا ہے اب جب وہ اوپر کچھ نہ کچھ پک رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑا رسکی لگ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ ان کو خالی چھوڑ دوں اپنے بچوں سے کہوں کہ بیٹا آپ جو ہے نا نے جو ہے نا الٹا اوپن کر لیا تھا اب اس کو ہم واپس سیدھا کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے چاہی گئی تھا کچھ ایسا ایرو بنانا ہوئی ایسا خیر میں نا خود ہی نہیں دیتا یہاں پر لکھا ہوا ہے خیر آپ اس کو دوبارہ پر کھول لیتے ہیں اچھا جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں آپ پر ملے کافی تینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا کوئی چیز سر پر گران آئے ہیں کیونکہ اور بچوں کا کیا ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے سے دو دو کپی چار چار کپی بنا رہے ہیں گوپن بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں ہوتے ہیں شیشے گلاس چاپی دے ہیں تو وہ اس میں بنا رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا اس بیتے ہی ہے کہ میں چھوٹا سا یہ اوون لے لوں کیونکہ بچوں کے لیے ہنڈی ہو جائے گا جسکہ اب میرے کچن میں جگہ بھی اس کی نہیں ہے اگر دیکھا جائے کیونکہ میں نے الیکٹرونکس جو ہیں وہ ساری باہر رکھتی ہیں مجھے یہ ہی ہے کہ الگ جو الیکٹرونکس اندر اگر رکھ دوں گی اس کا مطلب یہ ہوگا یہ گریل ہے اس کا کیا یوں سے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو اندر رکھ دوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ چیز استعمال ہی نہیں یہ ایک اور گریل ہے میرے خیال سے میں تھوڑکے وہ کاملے کو آپ کرتے ہوں اس کو بہار نکال دیکھیں ابھی بھی بڑے والے اوون میں جو کچھن کا چھولا ہے اس کے اندر کچھ وغیرہ بن رہا ہے بس میں نے یہ کہا کہ ان کے لئے اچھا سا یہ ہو جائے گا آپ نے اسے دیکھا ہوگا میرے کچھن میں شاید ابھی تب بھی جل چکی ہوگی تو سادہ تر چیزیں میرے لینے کا یہ ہی ہے وہ چیزیں لوں جو کہ میرے بچوں کے یوز میں آسانی سے آ سکھیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی پرسکوں میں ہو جائیں میری بھی ہو اچھا دیں اس کی جو ایک سیریز چیزیں ہیں اچھا دیں اس میں نے سائز وائز نہ پھانی نہیں تھا بس مجھے چیز اچھی لگی تھی اچھا دیں یہ میں نے ایمیزون سے آرڈر کیا ہے اور اس کے فیچر وغیرہ اس ساتھ میں نے بیک لیے تھے اچھا جو اس کو ہم بنا لیتے ہیں کرنا کیا ہے سب سے پیارا تلیتے ہیں اس کا یہ ٹیمپریچر کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ بروائل کرنا ہے بیک کرنا ہے یہ توسٹ کرنا ہے یہ وہ ہو گیا اور یہ کیا ہے یہ ہے روٹیٹ نو ٹھیک ہے پاس ٹوئنٹی سیٹ اور یہ جو ہے یہ ٹوسٹ کرنے کا ٹوسٹ کرنے کا ٹائمر ہے یہ آپ کا یہ فنکشن سے سارے اور یہ ٹیمپریچر یہ چاروں چیزیں ہیں اس کی چیزوں سے کیا ہے میرے اوپن میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں ضرور لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے بچوں کے لئے تو خیر کوئی چیزیں مشکل نہیں ہوتی ہے لیکن بس مجھے تھوڑا سا در تھا کہ لیں یا میں ایک طریقے سے اماؤں والی جو رمک ہوتی ہیں بچہ جلانا لے ہاتھ اور پھر بڑے اوون کے اندر دو دو چارجر کوکی بنا رہا ہے بچہ جلانا کچھ بیک کر رہا ہے تو اس سے تھوڑی سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہو جاتا پھر میں نے یہ والا اوون آرڈر کیا تھا اچھا جی اس کا برینڈ ابھی تک آپ کو بتایا ہی نہیں ہے اس کا برینڈ ہے جی بلیک اینڈ ڈیکر ہے اسی کا میرے پاس ٹوستر ہے اور ریاض میں بھی میرے پاس ٹوستر تھا وہ بلیک اینڈ ڈیکر کا ہی تھا ٹھیک ہے اچھا جی اس کو میں بیٹا اس کو بتایا یہ ہو گیا اس کو بھی کھولو باتا اچھا جی یہاں پر بیٹا پہلے اس کو کھولو دونوں کو اس کو کھولو دونوں کو اس کے اندر اس کو فکس کر لو اچھا جی اس کے اندر میں یہ چیزوں کا بتاتے ہوں اچھا جی اس کے اندر جو چیزوں میں ملی ہے وہ یہ دو گریل ہیں ایک ہو گئی دوسری ہو گئی اور ایک ہو ٹرے ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کو لیں گئی اچھا جو بڑی اچھی سی بات ہے اب اس کے اندر یہ لگاؤ نا بیٹا آدھا نکالنا تھا اچھا جی اس کے اندر جو اچھی چیز مجھے لگی میرے پاس یہ وہاں ریاد کھ لیکن وہ امجوا کر اچھا اس میں انہوں نے ایک یہ والی ٹرے میں ایسے دکھاتے ہوں کوئی دیکھے گا یہ ریویز کی بیس ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ بیس ہے اور یہ یہاں پہ لگ جائے گی اور جب آپ نے تفاہی کرنی ہے تو یہ نکل آئے گا سکتے اچھا بہت ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے یہ لگا دیا اس میں ٹھیک ہے یہ بھی لگا دیا آپ نے اس میں ٹھیک ہے اب یہ دو گریجیم ہیں اگر آپ نے لگانا ہے لگا یہ یہ اگر آپ اس کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں بیکنگ تو اس میں ہی کر لی ٹھیک ہے یہ اس میں کر لیا نہیں تو زیادہ تک جو یوز ہو رہا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ پیچھے لگے گا یہ پیچھے لگا جاتا ہوں جہاں تک میرا اپنا خیال ہے یہ دیکھیں اچھا جی میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ تر جو بچوں نے یوز کرنا ہے نا وہ ایک گریل اور ایک یہ میں رکھنا ہے یہ واقعی جو ہے یہ چیزیں سمجھ لیں اس کی ایسے سیریز ہیں اس کو میں الگ رکھ دوں گی کہ جب کبھی اس کی ضرورت ہوگی تو یہ بھی میں استعمال رکھ دوں گی ٹھیک ہے اچھا ایک یہ بھی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہیں جیسے بہت زیادہ ہیٹ کر ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے یہاں آپ نے نکالا اس کو دیکھیں گے تو یہ میرا سمجھیں الیکٹرونکس کا ایک چیز ہے بلیک انڈ ڈیکر کا اس کا برینڈ ہے اس کی فنکشنز یہ آپ کے سامنے ہیں ٹیمپریچر فنکشنز ٹائمر اور ساتھی ٹوسٹر ٹوست کرنے کا ٹھیک ہے اور ساتھ کی اس کی ایسے سیریز ہیں اور جب میں اس کا یوز کروں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ایک چیز رہ گئی ہے بچوں کے چکر میں اگر آپ تیار کر رہے ہیں ایک نٹ میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو بنا کے یہاں پر ایک نٹ ایک حادثے میں بنا رہی ہوں تو یہ اس طریقے سے پھر لیں چکن وغیرہ لگا لیں اس میں پھر لیں جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں یہ اس کے لئے مجھے یہ اور بھی نظر آ رہے تھے لیکن مجھے یہ تھا کہ ایک چیز لوں لیکن صحیح لے ایک منٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس میں فکس کیا میں نے یہ اس کے اندر بھول میں چلا گیا اب اس سے کیا ہوگا جب ہم اس کو لگائیں گے اور چکن کو پھرو دیں گے تو یہ روٹیٹ کرے گا تو امید کرتے ہوں کہ جب آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے دیکھیں گے تو لازمی آپ لوگ کی سمجھیں بہت آسانی سے ساری باتیں آ جائیں گے تو جب بھی میں سے کچھ بناؤں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ میرے بلوگ میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم منہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس کسی بلوگ میں کسی سیریز میں کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ